سب سے پہلے بات کرتے ہیں آج استیتیک کیا بدکی دکھ رہی ہے دوسرے چند کے مدان 26 تاریخ کو ہونے والا ہے اور یعنی کہ اب سے تقریباً 60 گھنٹے کے بعد مدان کے پرکیاز شروع ہوگی دوسرے چند کے ووٹنگ کے لیے سیاستدان اپنے اپنے طریقے سے پوری ایکشن میں ہیں لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پردھانترین ریند موڈی کا ستان ہی ابھی کوئی رہی دکھائی دی رہا دوسرے چند کے اس مدان کے دوران بھی ایک دن میں تین تین چار چار جن سبھاؤں کو سمبودت کرنا لوگوں کو اپنے طرف آکرشت کرنا ان میں سنچار کرنا اور جاکا اور مدان کے لیے بھاوت کرنا اور ایسے مددو کو لے کر سامنے آنا جو اپنے آپ میں لوگوں کی بھاوناوں سے جڑے ہوں اس کے لیے تو تعریف کرنے ہی پہلے ہیں ہنمان جہنتی کے اس محکم پر پردھانترین ریندر موڈی نے اس بہانے بھی کانگریس پر اٹاک کیا سب سے پہلے دیکھیں پھر بات کریں گے موڈی کے 4M فیکٹر کی اب شیدی شیدی بات ہے جب ان کے پارٹی ان کے سارے نیتا پربو رام کا مندیر بنے پربو رام کا پرانت پرتشہ کا اوثر ہو مندیر کے لوگ جا کے روم روم میں آنے کے لیے نمترن دے سممان پربوک نمترن دے اور پبلک لی اس نمترن کو ٹھکرا دیا جائے تو ان کے چیلے چپاٹے بھی ہنمان چالیسہ کرنے والوں کو پیٹیں گے کہ نہیں پیٹیں گے بھائیو کانگریس پر ہنمان چالیسہ کے نام پر اتنا بڑا پرہار پرانترن نریندر موڈی نے جس انداز میں کیا ہے ظاہر سے بات ہے یہ ان کی ایک سوچی سمچیہ ٹڑڑنیٹی ہے جس کے آدھار پر کانگریس کو لگاتار گھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو آئیے چرچہ کرتے ہیں فیز ٹو میں بھارتن تاپارٹی اور خاص کر کے پرانترن نریندر موڈی نے 4M فیکٹر کیا ساندھے رکھا یہ 4M کیا ہے سب سے پہلا M مینی فیسٹو شروعات M سے ہوتا ہے صاحب دوسرا M من موہن سکھ کانگریس کے پورو پردھان منتری تیسرا M مسلمان جس کے بارے میں ریلیوں میں الگ الگ انداز میں بیان پرستت کیے جاتے رہیں اور چوتھا M فیکٹر منگل سوترا یہ چار فیکٹرز چار M فیکٹرز جب موڈی کے M فیکٹر میں جڑ جاتے ہیں تو سوچیے کتنا فورس منٹیپلائر ہوتا ہے سب سے پہلے مینی فیسٹو کی بات کرتے ہیں مینی فیسٹو پر جس طرح سے پردھان منتری نیرین موڈی نے کانگریس کو گھیرا ہے ہر منچ سے گھیرا ہے کہ کانگریس کا مینی فیسٹو بہو سنکھیک کے سمرتھن میں نہیں بلکہ الب سنکھیک کو آگے بڑھانے والا مینی فیسٹو ہے اس مینی فیسٹو میں اس طرح سے چیزیں رکھی گئے ہیں جو دیش کو باٹتا ہے اس طرح سے مینی فیسٹو لکھا گیا ہے جو چھترواد، جاتیواد، ترہ ترہ کے نکسلواد کو آگے بڑھاتا ہے مینی فیسٹو کے آدھار پر پردھان منتری نیرین موڈی نے ہر منچ سے لگ بک ہر جگہ کانگریس پارٹی کو زبردست طریقے سکھیرا ہے اس کے بعد الب سنکھیکو کا پہلا ادھکار بھارت کے انسان سادنوں پر پوروہ پردھان منتری منموہن سنگھ کے اس بیان پر جس طریقے سے کانگریس پارٹی کو گھیرنے کی کوشش نہ صرف پردھان منتری نیرین موڈی نے کی بلکہ بھارتن انتہ پارٹی کے تمام ورش نیتاؤں نے کی یہ بتاتا ہے کہ کیسے ایک سوچی سمجھی سٹرائٹیجی کے تحت موڈی فیکٹر کا استعمال منموہن سنگھ کو میدان ملا کر کیا گیا ہے مسلمانوں کی بار سیدھے بات کہیں نہیں کہیں گئی ہے کوئی بھی ایسی ٹپڑی نہیں ہے جسے ثابت کیا جا سکے کہ ایک خاص ورگ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جانے گی لیکن ہندووں کو آگاہ ضرور کیا ہے پردھان ترین نیرین موڈی نے ہمیشہ ان کا یہی کہنا ہے کہ آپ کے تمام ریسورسز پر پہلا عدکار اگر علب سنکھوں کو کا ہوگا تو آپ کتنے عصرکشت ہو سکنے ہیں کانگریس کے منیفیسٹوں میں ری ڈسٹیبیشن آف ویلت شب تک استعمال کیا گیا تھا پردھان ترین نیرین موڈی نے اور باتن تاپارٹی کے تمام ورشت وقتہوں نے اس جملے کا استعمال اپنے وقت تبویوں میں تمام ریلیوں میں جس طرح سے کیا ہے یہ بتاتا ہے کہ ری ڈسٹیبیشن آف ویلت ان لوگوں سے پیسے لے کر دوسروں کو دیا جائے گا جن کے پاس آج پیسے نہیں ہیں پیسے کسے لیے جائیں گے ان سے لیے جائیں گے جو سولہ کھرد کر اپنی پتنیوں کے لیے منگل سوتر بناتے ہیں اور منگل سوتر ہماری بھارتے محیلاؤں کے لیے کتنے گرو کی بات ہے تو ذرا سوچئے اگر آپ کے پاس سٹریٹیجی نہیں ہے تو کیا آپ اس طرح کے تمام شب داولی نکال سکتے ہیں راجتان کے ٹونک میں جن سباہ کو سمبودیت کرتے ہوئے پردامتی نیند موڈی نے کانگریس سے سمپتی چھیننے کی ساجش رچنے کی جو باتیں کہی تھی وہ اسی کا آدھار ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں انہوں نے کہا تھا اور کیسے یہ 4M فیکٹر کا سب سے بڑا M انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا کانگریس آپ کی سمپتی چھین کر ان کے خاص لوگوں کو باتنے کی گہری ساجی سرچ کر بیٹھی ہے دو تین دن پہلے میں نے کانگریس کی اس بوٹ بینک کی راجنیتی تسٹی کرن کی راجنیتی کا پردہ پاس کیا تھا اس سے کانگریس اور اکو سسٹیم میں ان کو اتنی مرچی لگی ہے اتنی مرچی لگی ہے کہ وہ ہر طرف گالی ہاں دینے میں ٹلوٹ پڑے جو آئے وہ موڈی کو گالی دے رہا ہے اور آپ مانے یا نہ مانے پردھانترین نریندر موڈی کے بتویوں پر جب کانگریس یا انی وپکشی پاٹیاں پتکریاں دیتے ہوئے ایک آکرمک روخ اختیار کرتے ہیں تو آم طور پر اس کا فائدہ بھارتن تاپاٹی اور پردھانترین نریندر موڈی کو ہی ہوتا ہے اور وہ اس لیے ایک یو کی جنتہ کا سمرتھن پھر پردھانترین نریندر موڈی کے لیے کھل کر سامنے آتا ہے علپ سنکھیک تشٹی کرنک کو لے کر پردھانترین نریندر موڈی نے جس طرح سے کانگریس اور وپکشی پاٹیوں کو گھیرا ہے اس سے ایک بات اس پشٹ ہو گئی کہ جو ووٹ کا پولرائزیشن ہوتا ہے آم طور پر اس کے لیے کم سے کم ہندو مت ایک ساتھ ہوتا دکھے جسے بھرتانتہ پارٹی مانتی ہے کہ وہ اس کا ووٹ بائک ہے اگر یہ رننیتی زمین پر اتنی سفل ہوتی ہے 89 سیٹس کے لوگ سبھا کے چناؤں میں فیز ٹو میں تو 102 سیٹوں کے فیز ون کے لوگ سبھا کے چناؤں میں جو فائدہ ملا تھا اس سے کہیں زیادہ فائدہ اب بھرتانتہ پارٹی اپنے اس 4M فیکٹر سے سامنے لے کر آ رہی 4M فیکٹر میں جہاں مینیفیسٹو منموہن سنگھ مسلمان اور منگل سوتر کو رکھا گیا وہاں اس بات پر آپ دھیان دیجئے کہ مہلاؤں کو بھی سادنے کی پوری کوشش کی گئی ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 2014 کے بعد سے دیش کے بیوین راجوں اور 2019 کے لوگ سبھا کے چناؤں میں اگر کوئی ایک ووٹ بینک پردانتہ نے نریند موڈی کے نام پر ووٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے باہر نکلتا ہے تو وہ ہیں مہلائیں ان کی بڑھی ہوئی بھاگداری بھارتانتہ پارٹی کے لیے ہمیشہ بونس کے طور پر کام کرتی رہی ہے صاحب تو اس بار بھی پردانتہ نریند موڈی نے منگل سوتر کے ذریعے ان تک پہنچنے کی ایک بہت ہی زبردست کوشش کی ہے اب آپ کو ہم سمجھانے کے کوشش کرتے ہیں کہ دراصل یہ سوچی سمجھی سٹرائٹیجی ہم کیوں کہہ رہے ہیں پہلے فیز میں یعنی کہ جس کا مددان 19 اپریل کو ہوا 102 سیٹوں پر اس وقت بھی بھارتانتہ پارٹی اور پردانتہ نریند موڈی نے اس بات پر زور دیا تھا 3M فیکٹر اب آپ کہیں گے 3M کیا ہے صاحب یہ 3M ہے مچھلی مٹن اور مگل گوھر کیجئے گا میں آپ کو بس ایک ریلیونس دے رہا ہوں تاکہ آپ اس پورے کانٹیکسٹ کو سمجھ سکیں کہ آج 4M کتنا بدلہ ہوا ہے پہلے فیز میں 3M تھا مچھلی آپ نے دیکھا کہ RJD کے سب سے بڑے پچارک کے طور پر تجسوی آدم ہیلیکاپٹر میں سانی کے ساتھ بیٹھ کر مچھلی کھا رہے تھے مچھلی کا ویڈیو دراصل انہوں نے 8 تاریخ کو بنایا تھا لیکن ریلیز کیا 9 تاریخ کو 9 تاریخ سے نوراتر شروع ہو گئے تھے اور مچھلی کا یہ ویڈیو زبردست طریقے سے وائرل ہوا اور اس پر ایک طرح سے ووٹ جنمت آکترس ہونی کی بات ہوئی یہی سے بات نکل کر مٹن تک آ گئی کئی لوگوں نے مٹن کی تھالی ٹویٹ کر دی اور کہا گیا کہ نوراتر کے موقع پر مچھلی اور مٹن کھانے کا کیا مطلب ہے ساتھ آپ جن بھاوناؤں کو بھڑکا رہے اس کا پورا فائدہ ملا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ مغلیہ سلطنت اور مغلیہ ساشن کا بھی ذکر کیا گیا اور مغل کے نام پر بھی اس ووٹ بینک کو اکترت کرنے کی کوشش کی گئی جس ووٹ بینک سے بھرتنطہ پاٹی کو کافی امیدیں ہیں تو کل ملا کر یہ 3M فیکٹر بہت بڑے پیمانے پر بھرتنطہ پاٹی کے سمرتن میں کام کرتا ہوا دکھائی گیا اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ جب پہلے فیز میں 3M فیکٹر تھا تو دوسرے فیز میں گیر بدلتے ہوئے پردھانتر نائن نبودی نے 4M فیکٹر رکھا اور یہ 4M پہلے کے 3M سے بلکل الگ تھے یعنی کہ ہر سٹیج میں ہر فیز میں ایک سوچی سمچی سٹرٹیجی ہے اس بات کو پرامانت میں اس بات سے بھی کرتا ہوں کہ اگر آپ بھرتنطہ پاٹی کے گوشنا پتر کو دیکھیں شپت پتر کو دیکھیں تو اس میں کیا لکھا گیا ہے کانگریس کے نیائے پتر کانگریس نے اسے نیائے پتر کا نام دیا تھا اور کانگریس کے نیائے پتر میں جس طرح کی باتیں لکھی گئی تھیں اس پر اب جرہ زور دیتے ہیں کانگریس نے اپنے نیائے پتر میں پیج نمبر سات پر لکھا علپسنکھیک کے کولم میں کہ بھارت کے اتحاس اور لوگتانترک پرمپراؤں کو سمجھتے ہوئے کانگریس کا مانا ہے کہ تانہ شاہی یا بہو سنکھیک واد کے لیے دیش میں کوئی جگہ نہیں ہے یہ کانگریس کے میری فیسٹو میں لکھا ہوا تھا ساہب بہو سنکھیک واد کا مطلب کیا نکل کر آتا ہے کوئی سمجھا دیں زہر سے بات ہے بہو سنکھیک واد ایک پریائے واشی شبد استعمال کیا گیا ہندوت کے لیے یا ہندو وادی سنسکرتے کے لیے اس پورے مددے کو بھارتنتہ پارٹی نے وہیں سے اٹھایا اور زہر سے بات ہے بہو سنکھیک واد راجنیتی کھل کر بھارتنتہ پارٹی کر رہی جب آپ کانگریس پارٹی وپکش ہوتے ہوئے لوگتانترک پرمپراؤں کے نام پر اپنے اوپر بھروسہ دلانے کے لیے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس دیش میں ڈکٹیٹرشپ نہیں چلنے دیں گے اس دیش میں بہو سنکھیک واد نہیں ہونے دیں گے تو زہر سے بات ہے اس کا پرتکار یہی ہوگا اس کے ساتھ ساتھ کانگریس نے اپنے گوشنا پتر میں یہ بھی کہا تھا کہ دھن کے پنرورترن کا سیدھا اولیک تو نہیں ہے لیکن وعدہ تھا کہ اگر پارٹی سطح میں آتی ہے کانگریس پارٹی سطح میں آتی ہے تو نیتیوں میں ضروری بدلاؤ کے مادھیم سے دھن اور آئے کی بڑھتی اور سمانتہ کو کم کرنے پر دھیان دیا جائے گا اب یہ اپنے آپ میں بتاتا ہے کہ کہاں سے اب بھارتینتہ پارٹی اٹیک کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ کانگریس نے اپنے گوشنا پتر کے پہلے ادھائے کے سیشک میں سمانتہ کی بات کہی تھی جس میں یہ کہا گیا کہ OBC Schedule Cast SC Schedule Tribe ST بھارت کی آبادی کا لگبک 70 فیصدی حصہ ہے اونچے رانکنگ والے بیویسائے سیماؤں اور سیماؤں سے ان کا پرتنیدھت انپات کے انروپ میں کم ہے ایسے میں سماجک آرثک ستیوں کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے جاتیے جنگڑنا کی جائے گی اسی کو آدھار بناتے ہوئے اب بھارتنٹہ پارٹی کانگریس پر زبردست طریقے سے اکرمک ہے اور 6 اپریل کو ہیدر آباد میں کانگریس کا گھوٹھا پت جاری کرتے ہوئے راول گاندی نے کیا کہا تھا انہوں نے جو کہا تھا اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں جاتیے جنگڑنا سے پچھڑے ورگ دلیتوں آدیواسیوں اور سامانے جاتیوں کے غریبوں کے ساتھ ساتھ علب سنگھکوں کو بھی پتا چل جائے گا کہ اس دیش میں ان کی کتنی حصداری ہے ان کی بھاگیداری کتنی ہے ہم اس کے بعد ایک ویتیا اور سنستاگت سرکچڑ کرائیں گے یہ پتا لگائیں گے کہ ہندوستان کا دھن کس کے ہاتھوں میں ہے کون سے ورگ کے ہاتھوں میں ہندوستان کا دھن ہے اور اس احتیاط سے قدم کے بعد ہم کرانتی کاری کام شروع کریں گے جو آپ کا حق بنتا ہے وہ ہم آپ کو دینے کا کام کریں یہ ہے ویلت کو ری ڈسٹیبوشن کرنے کے پورے آدھار کا بخان جو ابھی آپ کے سامنے ہم نے رکھا جو کہ راہل گاندھی کے بیان سے اس پشٹ ثابت ہوتا ہے یعنی کہ دوسرے فیس کے آتے آتے اب اس پورے معاملے پر بڑے پیمانے پر راجنیتی ہو رہی ہے اور یہ راجنیتی بھارتنطہ پارٹی بہت سوچ سمجھ کر رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ راہل گاندھی کے اس طرح کے تمام بیانوں کی وجہ سے کئی معاملوں پر کانگریس بیک فوٹ پر ہے اور ایسے میں فرنٹ فوٹ پر آتے ہوئے امیت شاہ جو کی بھارتنطہ پارٹی کے one of the most important پرمکتاؤں اور پرچارکوں میں سے ایک ہے انہوں نے کس طریقے سے کانگریس کو آڑو ہاتھ لیا یہ دیکھئے مہاں ماتی اور مانوس تین نعرہ دے کر ممتہ دیدی آئی تھی مہاں کو تو سندے سخالپ میں اپمانت کیا ماتی کو بانگلہ دیسی گھس پیٹیوں کے حوالے کیا اور مانوس کو برشتہ چار ور ہنسہ کر کر سمہاپ کرنے کا کام کیا تو موقع کہیں بھی ہو راج کہیں بھی ہو بھارتنطہ پارٹی کے سبھی ورشت نیتہ کانگریس اور سہیوگی دلوں کو لگاتار گھر رہے کیونکہ ان کے وطہ بھی ہی ایسے مینیفیسٹوں میں جب آپ اس طرح کی باتوں کو سپسٹتہ سے سامنے رکھیں گے تو اس کا پرتکار ہوگا پرتکار جھیلنا پڑے گا اگر آپ بہت سنکھک راجنیتی کی بات کریں گے تو ظاہر سے بات ہے آپ سنکھک تشٹکرن کی بات کر رہے ہیں اس کا خامیازہ اٹھانا پڑے گا اس طرح کی باتیں سننی پڑھیں گے اس کا لابہ کوئی راستہ نہیں گی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج جس اکرمک انداز اور سسٹیمیٹک پلاننگ کے ساتھ بھارتنطہ پارٹی اپنے چنو پرچار کو لے کر آگے چل رہی ہے ابھی تک تو ہم 3M کے بعد 4M کے بات کر رہے ہیں امید ہے 3Face کے آس پاس پہنچتے پہنچتے ہیں 4M اور یا 5M کسی اور انداز میں آپ کے سامنے پر سکھتا ہے